دوستو پشلی ویڈیو میں ہم نے ڈارک ویب سے جوڑی کچھ مسٹیریس ویڈیوز کے بارے میں جانا پر کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ میں اس سے بھی بڑی بڑی پہلیاں موجود ہیں یہ کہانی ہانگ کانگ کے بون اف دا موسٹ مسٹیریس کہانیوں میں سے ایک ہے جس کا آج تک کوئی پروف نہیں مل پایا میں بات کر رہا ہوں ڈیت آف ایلی زیلین کی ویڈیو میں آگے بننے سے پہلے ایک بار یہ کلپ دیکھو ویڈیو میں دکھائی گئی ہے لڑکی ایک لیفٹ میں جو کہ تھوڑا سا پاگل لگ رہی ہے پر کیا آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ اس ویڈیو کے بعد سیدھا اس کی ڈیڈ باری ملی کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ مرنے سے پہلے اس کی جو یہ ویڈیو ملی ہے اس میں کوئی پاگل بنانی کر رہی تھی بلکہ کسی اننون پرسن یا کہیں کسی ادریشت سکتی سے بات کر رہی تھی 21 سال کی ایلیزا جو کی ہنگ کاؤگ کی رہنے والی تھی اپنی پڑھائی پوری کرنے کے لیے یونیورسٹی آف کولمبیا یعنی کی کینیڈا گئی تھی 26 جنوری کو وہ لاؤس انجلیس جاتی ہے جہاں وہ ہوتل سیسل کے 5th floor میں ٹھہرتی ہے وہاں اسے ایک شیرڈ روم دیا جاتا ہے پر اس کے روم پارٹنر کی ایک کمپلین آتی ہے کہ یہ تھوڑا عجیب ہے اس کا بیہیویر تھوڑا الگ ہے یہ پتہ نہیں کس سے باتیں کرتی رہتی ہے بھگوان جانے اسی دیے اس کی کمپلین کو دیکھتے ہوئے مینجر بعد میں ایلیزا کو ایک الگ روم دیتا ہے پر اس کے بعد کچھ ایسا ہوتا ہے جس نے پوری دنیا کو چوکا دیا فیبرلی کی صبح ہوتل کے ایک گیسٹ نے ہوتل کے سٹاف کو بتایا کہ نل سے بہت گندہ بانی نکل رہا ہے ہوتل کے سٹاف نے چھت میں جب پانی کے ٹینک کی جانچ کی تو پایا اس میں ایک لاش پڑی ہے وہ بھی بینہ کسی کپڑوں کے دھیان سے دیکھنے پر پتا چلا کہ یہ لاش ایلیزا کی ہے جسے کچھ ٹائم پہلے ایک الگ روم دیا گیا تھا پولیس آئی انویسٹگیشن شروع ہوئی جس میں پولیس کو ایک سی سی ٹی بی فوٹیج ملی پر جو یہ فوٹیج ملی تھی اس سے کیس سالو ہونا تو چھوڑ دو اور زیادہ پیچی دہ ہو گیا سی سی ٹی بی میں ایلیزا کو ایک لفٹ میں دیکھا گیا ویڈیو میں دکھائی پڑ رہا ہے کہ کیسے ایلیزا گھپ رہا ہی ہوئی ہے جیسے اس کا کوئی پیچھا کر رہا ہو کچھ دیر بعد وہ لفٹ سے باہر نکلتی ہے اور ڈر کے بھاگ جاتی ہے تھوڑ دیر بعد وہ اندر آتی ہے لفٹ کے سارے بٹن دھواتی ہے اور پھر باہر جا کے کسی اننون یا کہے کسی ادریش انسان سے بات کرنے لگتی ہے موسیقی ادریش انسان سالیش انسان اب سوال اٹھتا ہے کہ اس کی موت کیسے ہوئی پولیس نے انویسٹیگیشن کی جس سے تین سوال کھڑے ہوئے آئیے جانتے ہیں وہ کیا تھے ہوتل کی چھت میں جانے کی صرف دو راستے تھے پہلا راستہ تھا سیریوں کا پر کیونکہ ہوتل کی چھت میں صرف سٹاف میمبرز الاؤڈ تھے عام آدمی کیلئے وہاں جانا منع تھا تو وہ وہاں کیسے پہنچی ہوتل کی چھت کی دروازے میں ایک آلام لگا ہوا تھا پر اس رات کوئی آلام نہیں بچا اور ہوتل کی سیریوں میں چاروں طرف سی سی ٹی وی کیمرے لگے تھے وہ اس میں بھی نہیں دیکھی دوسرا راستہ تھا فائر اسکیپ کا راستہ پر کیونکہ ہوتل کی بلڈنگ بہت بڑی تھی تو وہاں سے جانا بھی لگ بگ impossible تھا سوال نمبر دوسرا اگر یہ مرڈر تھا تو کسی بھی سی سی ٹی وی فوٹیج میں لاش کو اپر لے جاتے وقت کیوں نہیں دیکھا گیا چھت کا علام کیوں نہیں بجا اور جس فائر اسکیپ کے راستے سے اکیلے ہی جانا مشکل ہو اس میں کسی لاش کو ڈھوکے لے جانا کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے اور کیا لیفٹ سے ملی اس سی سی ٹی وی فوٹیج کو اگنور کرنا ٹھیک ہوگا سوال نمبر تین کیا یہ ایک سوسائی تھا پر سوال پھر وہی آتے ہیں وہاں وہ کیسے پہنچی علام کیوں نہیں بجا اور پانی میں کودنے سے پہلے ایلیزا نے اپنے کپڑے کیوں اتھارے اتنے بڑے ٹینک میں کودنے کے بعد موسٹ انسالفڈ مسٹری میں دال دیا اور یہ کیس ہوا کی طرح فیل گیا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ کو کیا لگتا ہے ایلیزا کے ساتھ کیا ہوا اور وہ سی سی ٹی وی فوٹیج وہ کیا تھا اپنی رائے مجھے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی باقی میں ملتا ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں تک تک کے لیے بھائے